سٹوڈنٹس آج میں آپ کو سرے راہی شہادت کا خلاصہ بتا رہی ہوں اس خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیں تعریف شاعر لکھنا ہوتا ہے یہ سرے راہی شہادت جو ہے ابو الاسر حفیظ جالندری نے لکھی ہے ولادت ان کی سن انیس سو میں ہوئی تھی اور وفات ان کی نائنٹین ایٹی ٹو میں ہوئی تھی ابو الاسر حفیظ جالندری ایک ماینات شاعر عدیب اور مفقر تھے پاکستان کی قومی ترانے کے خالق تھے مختلف اوقات میں اہم عودوں پر فائز ہوئے آپ کی شاعری نہایت امدہ بازوک اور شاہستہ خیالات سے مزین ہوتی تھی الفاظ و ترقیب کا امدہ استعمال آپ کی شاعری کا خاصہ ہے آپ کے شیری زوق کو مولانا حلام قادر گرامی کی شاگردی نے چمکایا پہلے غزنے کہیں پھگی تکھے اس کے باشانہ میں اسلام جیسی شاہکار نظم لکھی ان کی نظموں کے مجموعے نقمہ زارس و زساس تلقابہ شیری ہیں مرکزی خیال ہے کہ جو راہی حق کا شوق رکھتے ہیں وہ بھلا موت سے کب ڈرتے ہیں درکار جنہیں سجدہ حق ہوتا ہے وہ اپنے خون سے خود وضو کرتے ہیں شاملی نصاب نظم سر راہ شہادت پاکستان کی قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری نے تحریر کی ہے یہ نظم شاہ نامہ اسلام سے ماخوز ہے جس میں غزوہ احد کے اس حصے کا ذکر کیا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر رکت تاری تھی اور لبوں پر دھیمی مسکراہت بھی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت قابل دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت اسلام کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مات تھا چون کر انہیں میدان جنگ میں رقصت کرتے ہیں حصول شہادت ایک عظیم جذبہ ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا اس کی بنیان نیت پر ہوتی ہے اگر نیت صاف ہے تو شہادت کی منزل بھی مل ہی جاتی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے درکھ نہیں کرنا چاہیے بقول اقبال شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالگ حنیمت نہ کشورک شاہیے ہم کے ساسے لکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے شیر لکھنا ہے کہ حق و صداقت کی جنگ ہر حال میں لڑتے رہے ہے یہ مولا کی رضا اس میں ہے بندے کی خوشی اببالعصر حفیظ جالنڈری کی مشہور نظم مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے جنگ احد کی ان لمحات کی منظر کشی کی ہے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال بڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے عمر میں بہت زیادہ فرق نہ ہونے کی ویسے دونوں چچا بھتیجے میں محبت اور دوسری بہت زیادہ تھی شاعر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنگ کے میدان میں جانے والے مناظر اس طرح بیان کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی بہادری کی ویسے اہل عرب میں بہت مشہور تھے عرب کے لوگ بہت فخر سے آپ کی بہادری کا تذکرہ کرتے تھے آج جنگ احد کے میدان میں وہی حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے پیارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے اور اپنی جان کا نزانہ پیش کرنے جا رہے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پر آنسوں کی کیفیت نمائی ہو رہی تھی یہ وہ رحمت ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیچین تھے کہ کب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے اور میں لڑنے جاؤں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اتنے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے برکتوں والے چچا جائیں میدان جنگ میں اور اسلام کی حفاظت کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے جائیے اللہ کا نام دے کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کریں آپ کا شہادت کی طرف قدم بڑھانا حسنی نیت کے سبب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہے یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مہبانی و محبت کا معاملہ فرماتے ہوئے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ اللہ علیہ وسلم کا ماتہ چون لیا اتنی زیادہ محبت دیکھ کر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے دمک اٹھا اور مکمل طور پر ہشاش بشاش ہو گئے ایسا لگ رہا تھا کہ سونے کو دوبارہ سے زندی مل گئی اور اس سے نیا زیغر بن کر چمک اٹھا ہو یہ تھا خلاصہ ٹھیک ہے